مولانا فضل الرحمن کے حکومت مخالف لانگ وارڈ کی تاریخ قریب آنے کے ساتھ ہی مولانا کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نیب کاروائیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے نیب نے مولانا کے قریبی ساتھی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں اپوزیشن ڈیڈر اکرم خان دورانی کے خلاف بطور سابق وفاقی وزیر ہاؤزنگ انکوائری میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد اکرم دورانی کے گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے نیب حکام کے مطابق مختار بادشاہ خٹک اور محمد عاطف ملک کو گرفتار کیا گیا ہے حکام کے مطابق مختار بادشاہ پر بطور میمبر ڈپارٹمنٹل سیلیکشن کمیٹی اور چیف ایڈمن پاک پی ڈیوڈی غیر قانونی تقراریوں کا الزام ہے جبکہ محمد عاطف ملک پر درخواست گزاروں کو پی ڈیوڈی میں نوکریوں کے لیے جالی دستاویزات دینے کا الزام ہے نیب نے اکرم خان دورانی کو 22 اکتوبر کو دوبارہ طلب کر رکھا ہے سابق وفاقی وزیر اکرم خان دورانی کے خلاف بطور سابق وفاقی وزیر برائے ہاؤزنگ انکوائری کی جا رہی ہے اور ان پر بطور وزیر غیر قانونی اساسے بنانے موینہ کرپشن اور دو ہاؤزنگ پروجیکس میں بھی کرپشن کے عزامات یاد رہے کہ نیب نے اکرم خان دورانی اور ان کے بیٹے بنو سے رکنے قومی اس حملی زاہد دورانی کو گزشتہ ماہ تلبی کے نوٹس جاری کیے تھے نیب نے آمدن سے زائد اساس اجات کی تحقیقات اور ہاؤزنگ فاؤنڈیشن کے دو منصوبوں ٹھیلیاں اور بارہ کو پروجیکس سے متعلق اکرم خان دورانی کو سات اکتوبر کو طلب کیا تھا جہاں ان سے نیب راول پنڈی کی ٹیم نے چار گھنٹوں سے زائد وقت تک پوچھ گچھ کی تھی سابق وفاقی وزیر برائے ہاؤزنگ انڈ ورکس اکرم خان دورانی نے غیر قانونی اساسے بنانے اور میں ویینہ کرپشن کے عزامات پر نیب راول پنڈی میں نیب ٹیم کے روبرو پیش ہو کر سوال نامہ جمع کروا دیا تھا مذکورہ کیس میں اکرم خان دورانی کے بیٹے زاہد اکرم دورانی دماد اور سابق ایم پی ای عرفان دورانی سابق ایم پی ریاض خان سمیت اکرم دورانی کے قریبی دوست پیش ہو چکے ہیں